بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان بھائیوں اور بہنوں کے سوال سے متعلق جو ہم سے کہتے ہیں کہ ہم دروشیف کی تعداد کو بڑھانا چاہتے ہیں کیسے بڑھائیں میں اس کے متعلق دو تین طریقے ذکر کیا کرتا ہوں اس وقت آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ایک طریقہ یہ ہے کہ آج مثال کے طور پر آپ پانسو مرتبہ پڑھئے جو عشاء کے بعد آپ پانسو مرتبہ درودِ امی پڑھ رہے ہیں اس کو نہیں چھڑنا ہے وہ تو اتنا ہی رہنا ہے پانسو ہی رہنا ہے درودِ امی ہی رہنا ہے عشاء کے بعد ہی رہنا ہے اس میں کوئی سمجھوتا نہیں ہے میں اس کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں آج آپ پانسو مرتبہ پڑھئے ہیں کل کو آپ کی گنجائشیں میں سو بڑھا سکتا ہوں میں دو سو چار سو پانسو ہزار بڑھا سکتا ہوں اتنا بڑھا لیجئے مثال کے طور پر آپ پانسو بڑھا سکتے ہیں ہر آدمی بڑھا سکتا ہے پانسو کوئی مشکل نہیں ہے آج آپ نے پانسو مرتبہ پڑھا کل کو پانسو اور بڑھا لیجئے آپ کا ہزار ہو گیا اگلے روز پھر پانسو بڑھا لیجئے پندرہ سو ہو گیا پھر پانچ سو بڑھا لیجئے اگلے روز دو ہزار ہو گیا آپ دیکھیں گے دیکھتے ہی دیکھتے بڑی اچھے خاصی تعداد ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب تعداد اتنی بڑھ گئی اس لئے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں دروش شریف کی تعداد کو اتنا زیادہ بڑھائیے اتنا بڑھائیے اتنا بڑھائیے کہ لوگ آپ کو دروش شریف کے نام پر پاگل اور دیوانہ کہنے لگیں اور آپ کو ان کی دریئے سے دیوانہ اور پاگل کہنے پر مزا آنے لگے کہ تم مجھے دیوانہ کہو یا پاگل کہو مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے اپنا کہہ دیں تو بس میرا کام بن گیا دنیا مجھے پاگل کہے مجھے دیوانہ کہے مجھے مجنوع کہے جس کو جو کہنا ہے کہے اگر میرے اقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر اپنا کہہ لیں تو بس میرا کام بن گیا مجھے لوگوں کے دیوانہ کہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے جس کو جو کہنائے کہو اتنا دروش شریف پڑھو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں اور اللہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنا کہنے لگے یہ تو میرا ہے بس سمجھ لیجئے کہ دروش شریف پڑھنے والوں تمہاری میراج ہے وہ دن جب تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کہہ دیں یہ تو میرا ہے اور تمہارے لئے سفارش کرنے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں آپ کی دعاوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر آمین فرمانے لگیں روحانی طور پر کہہ رہا ہوں آپ کی دعایں جب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح سے پہنچیں گی نبی جی یہ آپ کا چاہنے والا ہے دروش شریف پڑھ کر اللہ کے حضور ان دعاوں کو کہتا ہے اگر ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آمین فرما دیا بس ہو گیا کام ایک مرتبہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آپ کی دعاوں پر اللہ کے حضور اگر سفارش کر دی ہو گیا میا کام ہو گیا کام ہو گیا کام پھر کیا رکھا ہے اور آپ یہ نہ سمجھنا ایسے کتنے واقعات ہیں کہ بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نات لکھ رہا تھا یا پڑھ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیج رہا تھا یا لکھ رہا تھا یا پڑھ رہا تھا اور اپنی کوئی حاجت بھی رکھتا تھا کوئی بیماری رکھتا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ درود اور سلام بھیجنے یا یہ صلات اور سلام بھیجنے اور یہ نات پڑھنے یا لکھنے یا پڑھوانے کی برکت سے الحمدللہ اس کے وہ عظیم الشان کام وہ مشکل ترین کام فضل خداوندی سے بن گئے جن سے یہ خود بھی مایوس بیٹھا ہوا تھا جن سے یہ خود بھی مایوس بیٹھا ہوا تھا اس لیے اس لیے دروش شریف کے دیوانوں دروش شریف کے چاہنے والوں دروش شریف کے عاشقوں دروش شریف کی وہ دیوانہ وار کے فیات اپنے اوپر تاری کر لو کہ دروش شریف کے بغیر تو کھانا بھی حضم نہ ہو دروش شریف کے بغیر کھانا بھی حضم نہ ہو دروش شریف کے بغیر پانی بھی حضم نہ ہو دروش شریف کے بغیر نیند بھی نہ آئے دروش شریف کے بغیر تمہارے لئے گھر سے نکلنا مشکل ہو جائے دروش شریف کو اوڑنا بنا لو دروش شریف کو بچھونا بنا لو میں یقین دلاتا ہوں تمہیں یقین دلاتا ہوں دروش شریف پڑھنے والا مایوس نہیں ہوتا دروش شریف پڑھنے والا مایوس نہیں ہوتا اس لئے مایوسی کی بھور سے نکل جاؤ گے انشاءاللہ اگر دروش شریف پڑھو گے دروش شریف پڑھنے والے مایوس نہیں ہوتے دروش شریف پڑھنے والے محروم نہیں ہوتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا انتہائی مقام پاتے ہیں دروش شریف پڑھنے والے اس لیے درود اور سلام بھیجو کسرت سے بھیجو ربی الاول شروع ہو گیا ہے اب دو تاریخ کی شب میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے اس مہینے میں درود شریف سب ساتھیوں کا ملا کر بھیجنے کا اعلان کیا ہوا ہے آپ حضرات اس میں شرکت بھی کریں اور دعا بھی کریں انشاءاللہ الرحمن اس تحفہ دروش شریف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتِ عالی شان میں پیش کر کے اپنے لیے آپ کے لیے اور ساری عمت کے لیے بہت خاص دعاوں کا عظم کیا ہوا ہے اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی قبول فرمائے آپ کی برکت سے مجھے بھی قبول فرمائے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ